ہلو ایرون اس سیکشن میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہم اگر ایک ملک سے بیٹھ کے اگر دوسری ملک میں سیل کرتے ہیں ایمیزان ایف بی ای پی چیزیں تو جی ایسٹی اور ٹیکس کا کیا ہوتا ہے تو ایمیزان ایف بی ای کا موڈل سب کو پتا ہے کہ فیفلمنٹ بائی ایمیزان ہے مرچنٹ سپلائر سیلر جو ہے سیلر اونلی ایمیزان کے ویر ہاؤس تک مال جب پہنچائے تو ایمیزان ریٹر شیپنگ پیکنگ جی ایسٹی ٹیکس سب کچھ ایمیزان ٹیک کیر کر لیتا ہے اگر کسی ملک میں ادر ریکوائیمنٹس ہو وی ای ٹیک کا تو ایمیزان آپ کو ای میل کر دیتا ہے کہ آن لائن یہ سٹیپس فالو کرو آن لائن آپ وہ چیز کرو بٹ موسٹلی ملکوں میں ایمیزان خود بخود آپ کے لیے جی ایسٹی وی ای ٹیکس فائل کر کے آپ کو اونلی ریپورٹس میں انوائیس آ جاتا ہے یہ میک شور کہ پلیز نوڈ کہ یہ نہیں ہے تو یہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہے سب آپ کو انوائیس دیا کہ ہم نے آپ کا جی ایسٹی اتنا پیک کیا ہم نے آپ کا وی ایٹی اتنا پیک کیا تو ہر ایک ملک کا ڈیفرنٹ قانون ڈیفرنٹ ریگولیشن اگر آپ کسی ملک سے بیٹھ کے یورپ میں سیل کرتے ہیں تو آپ یورپ میں انکم ٹیکس نہیں دوگی کیوں کیونکہ آپ یورپ کے رہنے والے نہیں ہیں میرا یہ جو انوائس ہے یہ آسٹریلیا کا ہے تو انکم ٹیکس میں آسٹریلیا کو نہیں دیتا کیوں کیونکہ میں آسٹریلیا میں نہیں رہتا میں امریکہ میں رہتا ہوں سو اب ان کو میں جی ایس ٹیکس پہ کر دیتا ہوں یہ ان کا حق ہے وی ایٹی اگر ان کا کوئی بھی سیلس ٹیکس ہو ایمیزان خود بخود پہ کر دیتا ہے مجھے یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر انکم ٹیکس پہ کروں گا تو میں امریکہ والوں کو پہ کروں کیونکہ میں یہاں کا شہری ہوں سو اگر آپ پاکستان سے کرتے ہیں افغانستان بنگلدش دنیا کی کسی بھی کونے سے بیٹھ کے اگر آپ کرتے ہو تو آپ یہ ابلیگیشن نہیں کہ آپ انکم ٹیکس دو اب بات آتی ہے وی ایٹی کی دبائی میں یہ قانون ہے کہ اگر دبائی کا ریزیڈنٹ ہو تو آپ وی ایٹی نہیں دو گی لیکن اگر دبائی سے باہر کوئی دبائی میں سیل کرتا ہے تو وہ وی ایٹی کیلئے آن لائن اپلائی کرے گا تو وہ ایمیزان خود آپ کو وہ لنک سینڈ کر دیتا ہے اور ایمیزان خود آپ کو سٹیپ بتا دیتا ہے کہ آپ یہ کرو لیکن اگر فیوچر میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ایمیزان کے سیلر سپورٹ سے یا کال پہ یا ایمیل پہ بات کر سکتے ہیں سو دس از دا فن فیکٹ ایمیزان کے بارے میں ایف بی ای کے بارے میں کہ سیلر کو ایزی ٹائم مل جاتا ہے چیزیں کو منیج کرنے میں آپ صرف یہ کرو آپ اونلی ایمیزان کو مال پہنچاؤ چاہے وہ آلی بابا سے ہے یا آپ کے ملک سے ہے جو بھی آپ اپنی لسٹنگ کرو آپ کا مین کام کیا ہوگا لسٹنگ ہوگا سامان ان کو پہنچانا باقی پیکنگ شیپنگ ریٹرن کسٹمر کا مسئلہ وی ایٹی جی ایس ٹی جو بھی چیز ہے آپ کا پیمنٹ آپ کا پیسہ آپ کے بینک کو ڈیپاؤزٹ کرنا یہ سب ایمیزان کرتا ہے تو آپ اس چیزوں سے بلکل ہی لائک ٹینشن فری ہوں گے آپ اپنا فورکیسٹنگ کرو اچھی طریقے سے فورکیسٹنگ کا کیا مطلب ہے لیٹس ہے کہ آپ مہینے میں ایک پروڈک آپ چار سو پیس آپ کا بکھتا ہے میں خود اپنا فورکیسٹنگ ویکس پر کرتا ہوں تو اگر مہینوں میں اگر ایک مہینے میں آپ کا ایک پروڈک ہے ایک جیمپل دے رہا ہوں چار سو پیسیز بکھتے ہیں تو اگر دو ویکس میں آپ کے دو سو پروڈک نکلیں تو میں کرتا کیا ہوں کہ میں دو سو پیس اور آرڈر کر دیتا ہوں تاکہ میں آؤٹ آف سٹاک نہ چاہوں کیونکہ وہاں پہ سپلائر پیک کرے گا بائی ائر جائے گا پھر ایمیزان ریسیو کرے گا ان باؤن جائے گا تو ہمیشہ یہ بھی آپ کے سردردی نہیں ہوگی کی سامان ختم ہے سیل نہیں آ رہا یہ بھی ایک نیگٹیف سائیڈ ہے آپ کے سٹور میں جب آپ کے پاس سامان نہ ہو تو یہ میرا آسٹریلیا کا انوائس ہے جی ایس ٹی کا آسٹریلیا میں میرا جو ایمیزان ہے دوبائی میں بھی ہے کینیڈا میں بھی ہے ہر ایک ملک بہت سے ملکوں میں ہے تو وہی ملک خود ٹیک کیر کر لیتا ہے وہاں کا ایمیزان جی ایس ٹی وی ایٹی سب کچھ وہ خود پی کر دیتے ہیں مجھے کچھ پی کرنے کی ضرورت نہیں میرا بس یہ کام ہے کہ ان کو پراؤڈک سینڈ کرنا تاکہ وہ ان کو مل جائے وہ سیل کریں لیکن اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کو ہو تو آپ سیلر شنٹرل سے کال پہ یا ان کو کیس کریٹ کر کے آپ کو مزید گائیڈنس مل جاتی ہے بہت ایف بی ای کا موڈل بہت ہی پریٹی سیمپل ہے بہت ہی ایزی ہے ٹیکس کی حساب سے نہ آپ کو وہاں پہ ٹیکس کا کوئی بندہ ہائر کرنا ہوگا کہ میرے لیے یہ کرو آپ کے سامنے یہ میرا انوائس ہے میں نے اپنی انفرمیشن مٹا دی ہے these are two personal so آپ جو ہے اس کا بالکل attention نہ لیں amazon pick and pack کا بھی fee جو بھی amazon آپ سے لے گا وہ انوائس آپ کو دے دیتا ہے یہ ہمارا پیسہ ہے یہ ہم نے جی ایس ٹی ملک کو یہ دیا حکومت کو یہ پیسہ گیا یہ ہمارا shipping charge back fee یہ ہوا fbi pick and pack fee یہ ہوا یہ وغیرہ یہ بہت کم fees ہے ان fbi inventory fee کے storage ہم نے اتنا storage کیا یہ اتنا ہوا بہت ہی کم پیسہ ہوتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا so آپ آرام سے اپنی products پہ دھیان دو ان چیزوں کا آپ بالکل attention نہ لیجئے آپ کو نہ مزدور کی ضرورت ہے amazon fbi میں بہت ہی smart system ہے بس ان کو سامان send کرو انہا آپ آرام سے آپ کو صرف laptop چاہیے اور internet چاہیے دنیا کی کسی بھی ملک میں ہو آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہو ماں باپ کے ساتھ ہو vacation پہ ہو ویچ کے کنارے بیٹے ہو آپ کو یہ attention مت دو amazon ہر صبح اٹھو گے تو آپ کو sell نظر آئے گا which is the fun fact all right so یہ ہی ہمارا lesson تھا کہ ہم vat invoice اگر gst کا ہے تو ہم اس کا کیا کریں گے تو یہ میں آپ کو clear کر دوں amazon is responsible وہی کرتے ہیں سب کچھ اگر کوئی بھی future میں کوئی بھی confusion ہے seller support سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں thank you